بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں نادر شاہ بڑا جرتمند بادشاہ تھا کسی کی مجال نہ تھی جو اس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بھی ماننے یا عمل کرنے سے گریز کرے عام دربار لگایا کرتا تھا جہاں مملکت کے ہر چھوٹے بڑے کو آنے کی عام اجازت تھی خود مظلوم کی فریاد سنتا تھا اور داد رسی کرتا تھا ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون آئی اور فریاد کی کہ بادشاہ سلامت آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی چوریاں ہو سکتی ہیں مجھے غریب کو چوروں نے لوٹ لیا ہے میں ایک گھٹڑی میں اپنا سب کچھ باندے سفر کر رہی تھی راستہ سنسان تھا نہ آدم نہ آدم ذات چور آئے اور میری گھٹڑی مجھ سے چھین کر فرار ہو گئے میری فریاد سن لیجئے اور انصاف کیجئے میرا مال مجھے واپس ملنا چاہیے وگرنا میں قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کر رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کروں گے کہ بادشاہ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا تھا بڑیہ کی فریاد سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا پوچھا کہ خاتون کوئی گواہ ہے بڑیہ نے جواب دیا کہ وہاں کون تھا جسے میں گواہ بنا کر پیش کروں پھر پوچھا کہ وہاں کوئی اور چیز بھی تھی بڑیہ نے کہا کہ ایک بڑا سا درخت وہاں تھا یہ سن کر بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس درخت کو سو کوڑے مارو اور بلند آواز سے کہو کہ اس بڑیہ کا مال واپس کر دو سارے درباری حیران تھے کہ یہ کیسا حکم ہے بھلا درخت کہاں سے مال واپس کرے گا لیکن نادر شاہ کا حکم تھا کون دم مار سکتا تھا جلادوں نے حکم شاہی کی تعمیل میں درخت کو کوڑے مارنے شروع کر دیئے دو چار روز ہی ہوئے تھے کہ یہ خبر اڑتے اڑتے چوروں کے کانوں تک جا پہنچے سوچنے لگے اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا پھر رات کے وقت بڑیہ کا سارا مال اکھٹا کیا ویسے ہی گھٹڑی باندھی اور درخت کے نیچے چھوڑ آئے صبح جلادوں نے دیکھا کہ ایک گھٹڑی رکھی ہوئی ہے انہوں نے گھٹڑی اٹھائی اور بادشاہ کے حضور پیش کر دے نادر شاہ نے بڑیہ کو طلب کیا اور کہا کہ خاتون اپنا سمان دیکھ لو کوئی چیز کم تو نہیں ہے بڑیہ نے سمان دیکھ کر کہا حضور سارا سمان موجود ہے کوئی چیز بھی کم نہیں اللہ آپ کی عمر دراز کرے نادر شاہ نے مسکرا کر کہا کہ نادر کو معلوم تھا کہ اس بڑیہ کا سمان ضرور ملے گا ایک سالی شخص پر تنگ دستی کے دن آگئے اور ان کے پاس ایک بکری کے سواہ اور کچھ نہ رہا ان کی بیوی بڑی نیک پاک باس اور سخی تھی بکر عید کا دن آیا تو اس کے شوہر نے بکری زبا کرنے کا ارادہ کیا بیوی نے کہا ہم کو قربانی نہ کرنے کی رخصت ہے یعنی ہم پر قربانی واجب نہیں شوہر باس نہ رہا اس کے چند روز کے بعد ان کے گھر ایک مہمان آیا بیوی نے شوہر سے کہا کہ مہمان کے لیے بکری زبا کر ڈالو شوہر نے اس خیال سے کہ بچوں کو نہ گوار نہ گزرے گھر سے باہر لے جا کے بکری زبا کے عورت نے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو اوپر سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے کہ بکری دیوار پر پھر رہی ہے یہاں تک کہ وہ نیچے اتر کے اس کے پاس آ گئے عورت کو گمان ہوا کہ شاید بھاگ آئی ہے باہر جانک کر دیکھا تو بکری مضبوحہ شوہر کے سامنے پڑی پائی اس کو نہایت خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں کہنے لگی کہ سبحان اللہ اللہ نے ہمیں اس بکری کے بائیواز اور اچھی بکری دے دی اس بکری کی خاصیت یہ تھی کہ ایک تھن سے شہد اور دوسرے تھن سے دودھ دیتی تھے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں